بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہر برٹ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب بھیریت سے ہوں گے ویورز آج سنڈے کا دن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ کو جو پرندوں کی مارکٹ ہے جی جو سنڈے کو لگتی ہے سیالکورٹ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت پیارے پیارے ماشی اللہ پرندے بھی دیکھتے ہیں آج ہم اور اس کے ساتھ میں آپ کو جناہ سٹیڈیم کی سہر بھی کراؤں گا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت مزے کا آج ویلوگ ہے پورا ویلوگ دیکھئے گا تو آئیے بلا تکلیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم ہم گزر رہے ہیں جی خواجہ سب تر روڈ سے اور یہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کمیشنر روڈ کی طرف ہم ٹرن لیں گے جیسے ہی تھوڑا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو پیٹرول پاپ ملے گا جی ہیسکول کا یہ میری لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پیٹرول پاپ آگیا ہے کافی بڑا پیٹرول پاپ ہے یہاں سے ہم جناب لیں گے رائٹ کمیشنر روڈ کی طرف تو کمیشنر روڈ کی طرف جیسے ہی ہم یہ ٹرنل لے رہے ہیں تو آپ کو یہاں سیور ہاؤسپیٹل کافی ہاؤسپیٹل آپ کو یہاں ملیں گے اور میڈیکل سٹورز بھی ملیں گے تو آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی سنڈے کو جو برڈز مارکنڈ لگتی ہے سیالکورٹ میں وہاں لے کے جا رہا ہوں بہت پیارے ماشاءاللہ پرندے ہوتے ہیں وہاں پہ تو آج کا ویلوگ پورا دیکھئے گا تو یہ ہم کمیشنر روڈ سے گزر رہے ہیں اس ٹائم جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ جی محمد پورا کا چوک آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ چوک محمد پورا کلاتا ہے اب یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ریلوے سٹیشن کا پھارٹک آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہ کروس کریں گے تو یہاں سے ہم لیں گے جی لیفٹ آور ہیڈ بریج کی طرف تو آپ کو دکھاتا بھی ہوں جیسے ہم یہ لیفٹ لیں گے تو میرے سامنے آپ آور ہیڈ بریج دیکھیں گے آپ نے بریج کی اوپر نہیں جانا آپ نے نیچے ہی رہنے لیفٹ سائٹ کی تو بس کچھ ہی لمحے میں ہم پہنچنے والے ہیں برڈز مارکٹ میں جو سنڈے کو لگتی ہے سیالکورٹ میں تو یہاں آپ کو سردائی بھی ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں سردائی کا سٹرول لگا ہوا ہے تو بڑی اچھی سردائی ملتی ہے یہاں سے تو کچھ ہی لمحے میں ہم جناب پہنچنے والے ہیں یہ بریج کے نیچے ہی لگتے ہیں جناب یہ مارکٹ لگتی ہے برڈز کی سنڈے کو جو لگتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں یہاں سے آپ کو ٹوٹل کا پیٹرول پوم بھی ملے گا تو جیسے کچھ آگے جائیں گے تو میرے سامنے آپ سٹیڈیم بھی دیکھ سکتے ہیں جناس سٹیڈیم یہ اس کا دوسرا دروازہ ہے جو بیک سائٹ کو لگتا ہے تو یہاں سے ہم لیں گے تھوڑا سا لیفٹ دوبارہ ریلوے فارٹک آئے گا یہاں سے جیسے آپ رائیڈ لیں گے جناب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش کافی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم برڈز مارکٹ پہنچ چکے ہیں جو سنڈے کو لگتی ہے ہر سنڈے کو آپ یہاں آکے برڈز بغیرہ بیش سکتے ہیں حریز سکتے ہیں یہ میں آپ کو جناب چوزے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جناب آپ بہت ہی پیارے چوزے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور بھی جانورا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ جتنے بھی برڈز ہیں یہ کوکٹیل ہے جی یہ دیکھیں جی اور اسٹریلین پیرٹ بین کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بڑے اچھے دموں سے آپ کو یہاں مل جائے گا مارکٹ سے کافی کم پرائز ہوتی ہے یہاں یہ دیکھیں یہ اسٹریلین نسل کے یعنی بچی ہیں یہ چھوٹے بچی ہیں یہ والے اور یہ کوکٹیل ہیں اور اس کے ساتھ ہی لیمو پانی بھی ہے جی اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ چھوٹے چوزے ہیں دیسی چوزے اور یہ بڑی مرگیاں جی دیسی یہ دیکھیں اس طرح یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں سے ہری سکتے ہیں بڑے اچھا پرائز میں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی مرگیاں دیسی مرگیاں آپ لینے چاہتے ہیں اور مرگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اگر سیل مرگیاں آپ لینا چاہتے ہیں اور یہ ڈکس ہیں بدکیں بھی آپ کو ملیں گی کافی یعنی آپ کو برڈز یہاں سے مل جائیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ بدکے ہیں تو ابھی میں آپ کو مزید پوری مارکٹ وزٹ کراتا ہوں جی یہ جو سیالکوٹ کی برڈز مارکٹ سنڈے کو لگتی ہے یہ آج میں وہاں آپ کو لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ دیسی مرگیاں بھی ہیں اور یہ جناب سیل مرگے اب مرگے بھی یہاں آکے سیل بھی کر سکتے ہیں اور حرید بھی سکتے ہیں تو یہ بھی دیسی مرگیاں زیادہ مرگیاں یہاں پہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ سیل ہے تو کافی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل مرگا تو میں آپ کو مزید آگے دکھاتا ہوں جی بڑے جانور آگے مزید بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس طرح سے لوگ موٹر بائک پہ آئے ہوتے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی آئے ہوتے ہیں جو سیل کرتے ہیں یہ بھی سیل مرگ ہے تو یہ جناب دیسی مرگی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل ریلوے لائن کے بلکل سائٹ پہ یعنی یہ مارکٹ لگتی ہے جو سنڈے کو لگتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر سنڈے کے سنڈے آپ یہاں سے آ کے حرید بھی سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی برڈز ہیں تو تو یہ دیکھیں یہ زیادہ دیسی مرگی نظر آ رہی ہیں مجھے یہ آئی ہیں کبوتر یہ دیکھیں بڑے پیارے کبوتر ہیں یہ بھی آپ یہاں سے آ کے حرید سکتے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ اور آپ کو آ کے بھی میں دکھاتا ہوں یہ چھوٹے چوزیں ہیں جی دیسی بھی اور فارمی بھی یہ جو کلر فل آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی اورنج کلر اور یہ پنگ کلر یہ فارمی ہوتے ہیں اور یہ دیسی ہیں یہ دیکھیں جی دیسی بچے بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں چوزوں کے بچے یہ تھوڑے سے اس سے بڑے ہیں جو بھی آپ کو میں نے دکھائے ہیں تو یہاں جناب آپ کو یہ توتہ کولا والا بھی ملے گا گھنڈا کولا بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب سیل مرگہ یہ ذرا اچھی نسل کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی نسل ہے یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا پیار ہے ماشاءاللہ سیل مرگے کا تو ابھی آپ کو میں مزید دکھاتا ہوں جی یہاں جناس ٹیڈیم بھی آپ کو نظر آئے گا یہ جیسی ریلوے لائن آپ کراس کرتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی جناس ٹیڈیم اور آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں سے کافی ملیں گی ٹھیلے لگے ہوں گے اور آپ یہاں سے آپ پی سکتے ہیں جوسز بھی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی اور یہ بھی آپ کو میں مرگیاں دکھا رہا ہوں جی کافی نسل کی آپ کو یہاں مرگیاں مل جائیں گی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور نسل دکھاتا ہوں جو مصری نسل کلائی جاتی ہے یہ مصری مرگی ہیں یہ دیکھیں یہ والی یہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں تو دیکھیں کتنی حوپسط ماشاءاللہ یہ نسل ہے جی مرگیوں کی اور یہ بچے بھی سیل کر رہے ہیں اور کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ یہ جنگلی کبوتر کلاتے ہیں دیکھیں زبردست ماشاءاللہ حوپسط کبوتر ہے جی یہ بھی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سٹیڈیم بھی جو کنسٹرکشن ہے انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ابھی آپ کو یہ مارکٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل ریلوے لائن کے ساتھ یعنی یہ مارکٹ لگتی ہے یہ بریج کے بلکل نیچے اوورہیڈ بریج جو سیالکورٹ کا ہے اس کے بلکل نیچے یہ لگتی ہے مارکٹ تو یہ جناب لو برڈز ہیں یہ دیکھیں یہ بہت حوپسط ماشاءاللہ دیکھیں اللہ کی قدرت کتنے کتنے پیارے ماشاءاللہ برڈز اللہ تعالی نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی حوپسط لگتے ہیں یہ جتنی مارکٹ میں میں نے دیکھیں ابھی برڈز سب سے حوپسط یہ ہے جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت دیکھیں کیسی آئیز ہیں ان کی بہت ہی حوپسط ماشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو جناب مزید مارکٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بیرٹ کے بلکل جنہی کہہ لیں ابھی یہ مہینے یا ڈیڑھ مہینے کی ہوں گے تو ابھی اگر اتنی سائز میں اگر آپ لے لیتے تو بڑا اچھا یہ بولتے بھی ہیں تو آپ کو اب میں ریلوے لائن بھی دکھاتا ہوں اور ریلوے لائن کے بلکل اس پار آپ دیکھیں گے یہ جنا سٹیڈیم کی باقیات ہے جناب جو پرانا ہے اور یہ نیا بھی تیار ہو رہا ہے جو آپ بلڈنگ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں تو انڈر کنسٹرکشن ہے جی ابھی یہ دیکھیں کافی زیادہ کنٹینرز بھی اندر پڑے ہیں اور پائپس وغیرہ بھی پڑے ہیں تو آپ کو میں وزٹ بھی کراتا ہوں اس سائٹ سے بھی جا کے دوسری سائٹ سے یہاں سے ذرا لاک ہے تو میں آپ کو دوسری سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جناس ٹیڈیم میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی آپ کو دوسری سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں جی جیسے یہ ریلوے پارٹک آپ کراس کریں گے تو میں آپ کو دو دروازے لگتے ہیں جی جناس ٹیڈیم کو اور یہاں سنڈے والے دن یہاں جناس منڈی بھی لگتی ہے اتوار بزار جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سبزیاں فروٹس بغیرہ لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ بھی یہ ایک دور یہ لگتا ہے اور ایک دور دوسرا ہے یہ جناس ٹیڈیم کے دو دروازے ہیں جی اور یہ جناس پوری بلڈنگ نئی بن چکی ہے جو بالکل تیار ہے بڑا اچھا اور ہوپسوڑ سٹیڈیم تیار ہوگا کچھ ہی عرصہ کے بعد انشاءاللہ تو یہ آپ جناب بریج کے نیچے دیکھ سکتے ہیں سبزی والی شاپس ہیں فروٹس والی شاپس ہیں جہاں سے آپ اتوار بزار کو آکے آپ سبزیاں لے سکتے ہیں فریدو فروت کر سکتے ہیں تو یہ جناب مین ڈورا جی جناس ٹیڈیم کا یہ جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو لیٹ سائیڈ پہ آپ کے سٹیڈیم آ جائے گا یہ وال آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں جناب جو انڈر کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں جی یہ سکرین ہے اور یہ جناب یہاں وکٹ ہوتی تھی جو آج کل یعنی بلکل حراب ہو چکی ہے نئی وکٹیں بنیں گی اب جناس ٹیڈیم کی اور یہ بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیو بلڈنگ تیار ہوئی ہے بہت بڑا سٹیڈیم ماشاء اللہ بن جائے گا یہ پہلے بہت چھوٹا تھا لیکن اب جو بن رہا ہے ماشاء اللہ بڑا اچھا اور خوبصور سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے جناس ٹیڈیم کا ہو سکتا ہے پی ایس ایل کے میچز بھی ضرور ہوں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو آج میں نے جناس ٹیڈیم بھی دکھا دیا ہے یہ گیمنگ پول ہے جناب یہ جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی کافی ٹائم لگے گا اس کو بنتے ہوئے تو جیسے یہ تیار ہوگا انشاءاللہ اس پہ بھی بلوگ کریں گے تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں جی واپس جیورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلاغ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے بلاغ میں میں نے آپ کو پرندوں کی مارکٹ دکھائی ہے جو سنڈے کو لگتی ہے اور اس کے ساتھ جناس ٹیڈیم کی بھی سیر کر رہی ہے ابھی کافی ٹائم ہے جی جناس ٹیڈیم بننے میں تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس پہ بھی ایک بلاغ کریں گے انشاءاللہ تو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کی حوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ